اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سلیم انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدنی پھول پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ کرزہ ادا نہ کرنے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے اور کرزہ ادا نہ کرنے والوں کو کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے نبی نے کیا ارشاعت فرمایا ہے اور کرز دینے والا کتنے بڑے فائدے میں رہتا ہے دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں پیارے دوستو آج کے دور میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے کرز ضرور لیتا ہے کوئی تو کرز کو وقت پر ادا کر دیتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرز کو وقت پر ادا نہیں کرتے یا تو وہ دینے کی نیت ہی نہیں رکھتے ہیں یا پھر ان کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں تاکہ وہ کسی کو دے سکیں دوستو کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا انجام ہے اس کا کرز ادا نہ کرنے والوں کو یہ آپ اس ویڈیو میں سمجھ جائیں گے جان جائیں گے پیارے دوستو انسان کے اوپر دو حق ہوتے ہیں زندگی میں اس کو دو حق ادا کرنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک حق ہوتا ہے حقوق عباد حقوق اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا اور حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوں کا حق ادا کرنا اب اللہ کا حق نماز روزہ زکاة حج یہ سب اللہ کے حق ہوتے ہیں اور بندوں کے حق ہوتے ہیں ماں باپ کا حق ادا کرنا پڑوسیوں کا حق ادا کرنا بھائی بہن کا حق ادا کرنا رشتاروں کا حق ادا کرنا یہ سب بندوں کے حق ہوتے ہیں دوستو اللہ کا حق اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو اگر اللہ چاہے اپنے فضل سے ہمیں معاف کر سکتا ہے لیکن اگر ہم نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا تو جب تک وہ بندہ ہمیں ماف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی ماف نہیں کرے گا اور ہم قیامت کے دن بہت بڑے مسئیبت میں فس جائیں گے دوستو بندوں کا حق جیسے کی مان لیجی کسی سے آپ نے کرزہ لیا اس کا کرزہ ادا نہیں کیا اور آپ اس دنیا سے انتقال کر گئے تو جب تک وہ بندہ آپ کو ماف نہیں کرے گا تب تک آپ کا کرز ادا نہیں ہوگا یا پھر آپ کی طرف سے آپ کا کوئی گھر والا اس کرزہ کو ادا نہیں کرے گا تب تک آپ کا کرزہ ادا نہیں ہوگا اور آپ بخشش کا ذریعہ آپ بخشے نہیں جائیں گے دوستو پیارے دوستو اگر کسی کا کرزہ لیا ہے تو اس کا کرزہ لے کر جل سے جل دینے کی کوشش کریں کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کس وقت انتقال ہو جائے اور کب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اگر کرزہ باقی رہ گیا اور اس شخص نے ماف نہیں کیا تو ہم نے کتنی ہی نماز کیوں نہ پڑی ہو کتنی ہی روزے کیوں نہ رکھے ہو کتنی ہی عبادت کیوں نہ کری ہو جب تک وہ بندہ ہمارے کرز کو ماف نہیں کرے گا تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی دوستو بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو لے کر نیتی یہی کر لیتے ہیں کہ اب دینا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کیلئے کم آ رہے ہیں دوستو ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی لیکن وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہیں کیونکہ انہیں دنیا میں نہیں دینا ہے لیکن قیامت میں جا کے ان کو دینا پڑے گا اور قیامت میں ان کو اپنی نمازیں اپنی نیکیاں اس بندے کو دینی پڑیں گی جس سے انہوں نے کرز لیا تھا اب ذرا سوچئے ہم نمازیں پڑتی ہے کتنی ہیں جو کسی کو دیں گے ہم نیکیاں کرتے ہی کتنی ہیں کہ دوسروں کو دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری نمازیں ساری نیکیاں یا کرزے کے لئے ہماری چلی جائیں اور ہم پیامت کے دن ہمارے پاس ایک بھی نیکی بچے نا تو دوستو اگر آپ نے کرز لیا ہے تو مرنے سے پہلے اس کا کرز ضرور ادا کریں یا پھر اپنے گھر میں ضرور بتائیں کہ ہم نے کس سے کرز لیا ہے تاکہ آپ کا گھر والا آپ کے جانے کے بعد اس کرز کو ادا کر سکے تاکہ آپ کی پکڑ نہ ہو قیامت میں دوستو ایک بہت ہی پیارہ واقعہ ہے ہمارے نبی کے زمانے کا کہ ایک بار ایک شرس کا انتقال ہوا تو ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے جنازے کی نماز پڑھانے کے جب آپ کھڑے ہوئے پھر آپ پیچھے ہڑ گئے تو صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مسلح پر سے پیچھے کیوں ہڑ گئے تو آپ نے فرمایا اس شخص کی اوپر کرزہ ہے میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا تم میں سے کوئی اس کی نماز پڑھا دے تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں میں اس بندے کی طرف سے کرز ادا کرتا ہوں تو دوستو کتنا خوشنصیب ہوگا وہ انسان جس کی نماز ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں اور کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جس کی نماز پڑھانے سے بھی آپ منع کر دیں دوستو اگر کوئی شہید بھی ہو گیا لیکن اس پر کرزہ باقی ہے تب بھی وہ بکشہ نہیں جائے گا جب تک کی کرز ادا نہیں ہوگا تو دوستو شہادت کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا شہادت کا درجہ ہوتا ہے لیکن اگر کرز اس نے ادا نہیں کیا ہے اس کو پر کرز ایک روپیہ بھی کسی کا رہ گیا ہے تب بھی اس کی پکڑ قیامت میں ہوگی اور اسے قیامت میں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ کرز ادا نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور قیامت میں اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی کیونکہ وہ دنیا میں جو کرز لے کر آیا ہے اسے قیامت میں اس کرز کے بدلے میں دوستو اس کو بھی نیکیاں نمازیں دینی پڑیں گی اب سن لیجئے کہ جس نے آپ کو کرزہ دیا ہے وہ کتنے بڑے فائدے میں ہیں دوستو مان لیجئے آپ نے کسی سے دس ہزار روپے کرز لیے اور ایک سال تک آپ نے اس کے دس ہزار روپے نہیں دیئے اور ایک سال کے بعد دیئے تو ایک سال تک اس شخص کے نامائے عمال میں دس ہزار روپے روزانہ صدقہ کرنے کا سواب لکھا جاتا رہے گا دوستو تو آپ نے جان لیا کہ کتنا بڑا سواب ہے کرزہ دینے والے کو جس نے آپ کو کرز دیا ہے مان لیجئے آپ نے کسی سے پچہ ہزار روپے لے لیے تو جب تک آپ اس کے پچہ ہزار روپے واپس نہیں کریں گے تب تک اس شخص کے کھاتے میں اس شخص کے نامائے عمال میں پچہ ہزار روپے روز صدقہ کرنے کا سواب لکھا جاتا رہے گا دوستو ہے کسی میں اتنا دم جو روز پچہ ہزار روپے صدقہ کر دے بتائیے آپ لوگ کسی میں اتنا دم ہے جو روزانہ پچہ ہزار روپے صدقہ کرے لیکن کرزے کا اتنا بڑا سواب ہے کہ آپ اس شخص کے کھاتے میں پچہ ہزار روپے روزانہ صدقہ کا سواب لکھا جاتا رہے گا اور اگر آپ نے اس کے پچہ ہزار روپے مار لیے یعنی آپ نے دیئے ہی نہیں زندگی بھر آپ چلے گئے مر گئے تو زندگی بھر اس شخص کے کھاتے میں پچہ ہزار روپے روزانہ صدقہ کرنے کا سواب لکھا جاتا رہے گا تو وہ شخص بہت فائدے میں ہے آپ نے دنیا میں اس کا نقصان کیا ہے لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اس کے پاس نیکیاں ہوں گی کیونکہ قیامت میں آپ کو بھی اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی کیونکہ آپ نے اس سے کرز لیا تھا اور آپ کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی کیونکہ ساری آپ کی بندوں کا حق ادا کرنے میں ہی چلی جائیں گی تو دوستو بندوں کا حق ضرور ادا کریں کسی کی جنگہ نہ دبائیں پڑوسی کو نہ ستائیں یار دوستو رشدالو کسی کا حق نہ ماریں کیونکہ وہ حق اگر آپ نے مار لیا کسی کا کچھ بھی آپ نے مار لیا تو قیامت میں آپ کو اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی اور آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا دوستو اگر آپ کرزہ اتارنے کی دعا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کرزہ اتارنے کی دعا کیا ہے تو اس کے اوپر میں پہلے سی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل مدنی پھول کو سبسکرائب کریں اور اس پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اینڈ سکین پہ بھی میں اس ویڈیو کو لگا دوں گا جس کی دعا پڑھ کر آپ اگر کرزہ پہاڑ کے برابر بھی وہ بھی آپ کا اتر جائے گا تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ